بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ یقیناً سن لی ہے لقد لگیا تو اس کا مطلب ہوگا دیفینیٹلی باقی بات کہ اللہ نے سن لی ہے بات ان لوگوں ہی قال جو نے کہا ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر ہے ونہن اغنیاؤ اور ہم گنی ہیں سن اکتبو ہم لکھ لیں گے ماں قالو جو انہوں نے کہا وقت لہم اور ہم قتل کریں گے ان کو اور ہم قتل کریں گے ان کو قتل کیا انہوں نے نبیوں کو بغیر حق ناحق ونقولو اور ہم کہیں گے روکو عذاب الحریق کہ چک لو جلنے کی آگ کا مزہ چک لو جلنے کی آگ کا مزہ اس میں جو اسماں ہیں الحریق کہتے ہیں جلانے والا اور آگ ہے اور آگ کی صرف صرف مشبہ کا سیگہ ہے ذالکہ بما قدمت ایسا اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اے دی اپنے ہاتھوں سے وَأَنَّوَهَا اور یہ کہ اللہ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيد نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر بِذَلَّامِ بہت ظلم کرنے والا ظلمن سے مبالگا کا سیگہ ہے لِلْعَبِيد بندِ عَبْدُن کی جمع عَبِيد اللَّذِينَ قَالُو وہ لوگ جنہوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ بِشَكْتْ اللَّهَ اَحْدَ اَحْدَ اِلَيْنَا کہ اللہ نے یہ اہد کیا ہے ہم سے یا اللہ نے یہ حکم بھیجا اَحْدَ اِلَيْنَا یہ حکم بھیجا ہے ہم پر اللہ نُؤْمِنُ لِرَسُولِن کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی رسول پر حتی یا اَتِيَنَا جب تک کہ نہ آئے ہمارے پاس بھی قربان ایک ایسی قربانی کے تقلہ النار کہ اس کو آگ کھا لے کھل کہ دو قد جا اکم آئے تمہارے پاس رسول میں قبلی مجھ سے پہلے بھی بیاناتی روشن دلائل لے کر وَبِلَّذِ اور ساتھ اس کے جو کھل تم تم نے کہا یعنی ایسی قربانی بھی جسے آگ کھا لیتی تھی فَلِبْمَ تو پھر کیوں قَتَلْ تُمُوْهُم تم نے قَتَلْ کیا ان کو اِن کُن تم صادقین اگر تم سچے ہو اس میں جو افعال ہیں عہیدہ عہیدہ کا مطلب ہے اس نے تحقید کی اس نے اہد کیا سامعہ سے ہے یہ ماضی واحد غائب مذکر اور اسماں ہیں بِلْبِیَنَات روشن نشانیوں کے ساتھ یا کھلی واضح صاف روشن نشانیوں کے ساتھ فَإِن قَذَّبُوْكَ پھر اگر انہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھٹلایا آپ کو فقط قُذِّبا تو یقیناً وہ چھٹلا چکے ہیں رسولم میں قبلی کا آپ سے پہلے رسولوں کو جاؤ ہو آئے آپ کے پاس بِلْبِیَنَات کی روشن نشانیاں لے کر وَزُّبُر اور صحیفے بھی لے کر وَالْكِتَابِ المنیر اور ایسی روشن کتابیں بھی تھی یعنی ایسے موجزے بھی تھے بِلْبِیَنَات اور زُّبُر بھی تھے صحیفے بھی اور صاف روشن کتابیں بھی تھی اسمانس میں ہے زُّبُر زُّبُر بھی کتاب کو کہتے ہیں کتابیں جمع ہے اس کی اوراق تختیاں صحیفے زبور ان کی جمع ہے زُّبُر اور زبور اب وطہ کی کتاب کا نام ہے کُلُّ نَفْسِ اَنزَائِكَ تُلْمَوت ہر متنفس کو موت کا مزا چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفْوْنَا تُوَفْوْنَا اور بے شک پورے پورے دے دیے چاہیں گے اُجُورَكُم تمہارے بدلے یا تمہارے اجر جَوْمَا القیامتی قیامت قدیم فَمَانْزُ سِحَعَنِ النَّارِ جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے وَأُدْخِ لَلْجَنَّتَ اور داخل کر دیا گیا جنت میں فَقَدْ فَازَ تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا وہ عمل حیات الدنیا تو اور یہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر بس دھوکے کا سامان افعال جو ہیں وہ زخصیحات بچا لیا گیا سرکا لیا گیا ہٹا لیا گیا زہتن سے ہے جس کے معنی دور کرنے کے ہیں اور یہ ماضی مجہول واحد غائب مذکر ہے اُدْخِ لَا وہ داخل کیا گیا اِدْخَال ان سے ہے یہ رقص ماضی مجہول واحد غائب مذکر ہے فَازَ وہ کامیاب ہوا اس نے فتح پائی فوزیہ ہم نام بھی رکھتے ہیں نا اور بابِ ناصرہ سے فَازَ یا فَوز فَوز ان سے ہے اور ماضی واحد غائب مذکر اسماء جو آپ نے پڑھے فائدہ اٹھانے کا سامان یعنی وقت مقررہ تک اسباب خان یعنی گھروں کے زندگی بسر کرنے کے جو سامان ہوتی ہیں اسے قرآن نے مطا بولا ہے لَتَبْ لَوُنَّ تم ضرور البتہ آزمائے جاؤگے تمہیں ضرور وہ آزمائے گافی اموالکم تمہارے مالوں میں وَآنفُسِكُم اور تمہاری جانوں میں وَلَتَسْمَعُنَّ اور تم ضرور سنوگے مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی مِنَ قَبْلِكُم تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُو اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو شریعت ہیں یعنی جنہیں پہلے کتاب دی گئی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور مِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُو سے مراد مشرقین ہیں اَذَانْ قَثِیرَا بہت ساری عذیت کی باتیں وَإِن تَصْبِرُ یعنی عذیتیں بہت ساری اب یہاں پہ اس سے مراد باتیں ہیں وَإِن تَصْبِرُ اور اگر تم سبر کرو وَتَتَّقُو اور تقوی افتیار کرو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور تو یقیناً یہ بہت بڑے عظم کے کاموں میں سے ہے لَتَبْ لَوُنَّ تم ضرور آجمائی جاؤکے بابِ النصرہ سے ہے بلا یبدو بلا ان سے ہے یہ مزارِ مجبول بنون تاقیدِ سکیلہ اور جمع حاضر مذکر کا سیگہ ہے وَإِذْ أَخَذَ الْوَاهُ جَبْ لِيَا اللَّهْ نَمِي سَاقَلَّ دِيْنَ پختہ اہد ان لوگوں سے اُوتُ الْكِتَابَ آجمِ نے کتاب دی گئی لَتُبَيْنُنَّهُ تو وہ تم ضرور کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اسے لا جو ہے وہ لامِ تاقید ہے لازمًا تم بیان کرو گے ہو اس کو کس کو اس کتاب کو اُوتُ الْكِتَابَ آئے نا کتاب والوں سے یہ اہد لیا گیا کہ تم ضرور اسے بیان کرتے رہو گے لِن ناسی لوگوں کے لیے وَلَا تَقْتُمُونَهُ اور ہر تم نہیں چھپاؤگے اس کو فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے اسے پھینک دیا وَرَا اَذْهُورِهِم اپنی پیٹھوں کے پیچھے وَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلَ اور انہوں نے خرید لی اس کے بدلے تھوڑی قیمت فَبِ سَمَا يَشْتَرُونَ تو کیا ہی برا ہے جو انہوں نے خریدتا اس میں جو افعال ہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ تم ضرور بیان کرو گے تبیینہ سے ہے مزارِ بانون تاقیدِ ثقیلہ کے ساتھ اور جمع حاضر مذکر ہے فَنَبَذُوهُ انہوں نے پھینک دیا نَبَذَا یہاں بزو سے ہے ماضی جمع قائب مذکر لَتَحْسَبَنَّ نہیں سمجھیں نہیں گمان کریں اللَّذِينَ وَلُو يَفْرَحُونَ جو خوش ہیں بِمَا آتَو اس پر جو انہیں دیا گیا وَيُحِبُّونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں آئیں يُحمدو کہ ان کی تعریف کیجائے بِمَا لَمْ يَفْعَلُ اس پر جو انہوں نہیں کیا فَلَتَحْسَبَنَّ تو ہر کس نہ خیال کریں ہر کس نہ یہ سمجھیں ہم بھی مفاضت ان کو کہ وہ کسی طرح سے بچے ہوئے ہیں مِنَ الْعَذَابِ عَذَاب سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے ہے دُکھ والا عذاب اَتَو وہ لائے گے وہ آئے وہ پہنچے اَتَا یعطی سے اتیان ان سے ہے یہ لفظ ماضی جمع غائب مذکر يُحمدو ان کی تعریف کیجائے حمد ان سے ماضی مجھول جمع غائب مذکر اسما جو ہم نے پڑھے اسما جو ہیں وہ ہے بھی مفاضت ان کامیابی کامیاب ہونا نجات چھٹکارہ اور نصرن سے ہے فوزن سے یہ پیچھے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے یہ اسی سے ہے مفاضت وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان وَالْزَمِين کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِ عَوْقَدِي اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے لَقَدُ سَمِعُ اللَّهُ شروع کرتے ہیں اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ دعا کرنے چاہیے ہر ایک آیاء مبارکہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھا دیں اگرچہ احالات واقعات ارگر کی بدلتی دنیا سب ہمیں بہت کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے سمجھا رہا ہوتا ہے لیکن قرآن کی آیات ان سب نشانیوں سے جو حالات اور واقعات ہمیں تکھا رہے اور بتا رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی آیات یقیناً سب سے بڑھ کر ہیں لَقَدُ سَمِعُ اللَّهُ یقیناً سن لی ہے بات دیفینیٹلی سن لی ہے لَقَدْ کا سیغہ لگ گیا تو سن چکا ہے اللہ بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءُ بِغَيْرِ حَق اور ان کا وہ قتل کرنا بھی نبیوں کو بغیر حق کے بغیر حق کے قتل کرنا وَنَقُولُ لُّوكُ عَزَابِ حَرِيقُ اور ہم کہیں گے کہ چکھو مزا آگ والے عذاب کا اور یہاں اس سے مراد یہودی ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری کہ مَانزَ الَّذِي يُقْرِزُ اللَّهُ قَزًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو یہودیوں نے مزاق بڑھانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مفلس ہوگے اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اللہ کا جو نظام ہے وہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ خود نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے اپنے نظام کو قائم کریں گے اور دنیا کا کوئی بھی کام میری عزیز بہنوں پیسی اور مال کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے جو زمین کا نظام بنایا اس میں جو تحریک چل رہی تھی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سربراہ اس کے امیر جماعت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت فرمارے تھے اور وہ دنیا کی عظیم ترین تاریخ جس نے انسانوں کو انسانوں کو جن پل جنوں جن مشکلوں اور جن مسئیبتوں میں وہ خسے ہوئے تھے ان سے انہیں نکال لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہ یہ اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا یہ آئیت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قرض دیں تو اللہ تعالیٰ وہ اس قرض کو کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے گا تو یہ آئی آئے مبارکہ اتری تو اہل ایمان کے لیے تو یہ ایک لائے عمل لے کر آئی ایک پولیسی لے کر آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں سے یہ چاہا کہ وہ اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کی عقامت کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر خرچ کریں تو اس میں جو جو اسلوب آپ کہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مائنڈ سیٹ جو بنایا وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کو قرض دیں گے دیکھیں مال اللہ کا ہے ان آیات کا اختتام بھی اسی آیت پہ ہوا ہے نا کہ لِلَّهِ مُلْقُسْ سَمَاوَاتِ وَلْعَرْز میں اور آپ تو بس تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں کچھ اللہ کے اس مال کی کچھ دیر کے لیے مالک بنتے ہیں اور ہم پھر سب چھوڑ چھڑ دوبارہ اسی دنیا کی طرف لوٹ جائیں گے جہاں سے ہم آئے ہیں تو اب وہ جو مال اہلِ ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ سب سے بڑی مد ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جو جس کی بات پچھلے رکوب میں بھی چل رہی تھی یہ اسی تسلسل میں اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی کلیریٹی دے رہے ہیں کیونکہ جب اہلِ ایمان سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس رستے میں انویسٹ کریں اور پیسہ اس رستے میں لگائیں اور یہ سوچ دی جاری تھی کہ جو خوش تم خرچ کرو گے وہ تو کہ تم اللہ کو کرس دے رہے ہو تو جیسے کرس دینے والا وقت آ جائے تو کرس کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے تو اہلِ ایمان کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ ہر کرس دینے والا اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے جس سے زیادہ قربت کا تصور بندے اور رب کے سوا کہیں اور ہو نہیں سکتا کہ جیسے کوئی بہت قریبی ہے نا آپ سے آ کے کہے کہ مجھے کچھ پیسے ادھار جائیں تو جو یہ وقت ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی آ کے کہے کہ مجھے کچھ پیسے ادھار جائیں تو یہ ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو یوں فیلد کہ وہ دوسرا فرد میرے کتنا قریب ہے نا اسے میرے اوپر کتنا مان ہے اسے میری دوستی پر اعتماد ہے اسے میری ذات کے اوپر ایک کونفیڈنس ہے کہ یار میں اس سے مانگوں گی یہ مجھے دیتے گی تو جب بندہ اللہ کو قرض دے تو اللہ آیا نا میرے پاس آپ ذرا تصور تو کریں نا یہ اس زمانے کی تحریک اور پھر آج کے زمانے کی تحریک کہ ہمیں اللہ کی راہ میں کب خرچ کرنا نا جب اللہ کے دین کے نفاس کی بات ہو کی ہے تو نفاس کے لیے جو جس زمانے میں جو طریقہ کار چل رہا ہوتا نا اس وقت جہاد تھا عملی جہاد تھا نکلتے تھے غزوہ بدر ہو چکا تھا غزوہ اہد جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے درمیان مالی مسائل اور مشکلات شدید ہیں نا تو اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ کرس دو اللہ کی راہ میں کرس دو تو آج آج کے زمانے میں اقامت دین کے لیے یہ طریقہ کا الیکشن ہے یا اگر اللہ تعالی عملی جہاد کا دروازہ زمین کے اوپر کھول دیں ایسے اسباب ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور دنیا جو ہے وہ اسی جہاد ہی ایک طرف چل پڑے تو پھر وہی جہاد بہرحال جو بھی جو بھی راستہ جو بھی طریقہ اللہ کی دین کی اقامت کے لیے آئے گا اس راستے میں خرچ کرنا اللہ کو کرس دینا ہوگا اللہ کہہ رہا کہ کرس دو کئی گناہ واپس کروں گا تو دیکھیں جو یہودی تھے نا اب یہ مائنڈ سیٹ ہے نا دماغ ہے یہ نیگٹیو سوچتا ہے نا جب یہ اُلٹ سوچتا ہے جب یہ جب یہ فضول غلط سائٹ پہ چل پڑے جب یہ ٹیڑا ہو جائے جب یہ اُلٹ جائے تو پھر یہ کس طرح کی باتیں سوچ سکتا ہے نا تو یہ اس طرح سے وہ یہ ہوئی سوچ رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ تو اللہ جو ہے نا وہ غریب ہوگی ہے فقیر ہوگی ہے ہم دیکھو ہمیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کی ہمارے پاس اتنا ہے نا ہنو اغنیاء اور وہ اس طرح سے مذاک کرنے لگے اور منافقین جو تھے مسلمانوں میں سے جو کمزور ایمان کے تھے نا وہ بھی اپنی رائے ان کی بھی وہ جو رائے تھی نا وہ ان باتوں کی وجہ سے متاثر ہو رہی تھی اللہ نے کہا سنکتو ما خوالو وقتلہم الانبیاء اب غیر حق کہ ہم لکھ لیں گے ان کی اس بات کو وَنَقُولُوا زُوْقُوا عَزَابَ الْخَرِيقِ اور ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کی عذاب کا مزا چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِلِّلْعَبِيدِ اور ہم کہیں گے کہ آپ کی عذاب کا مزا چکھو ایسا ہے اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا آگے بھیجا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یعنی یہ اب یہ صرف جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ اب کا کردار نہیں ہے پہلے بھی انہوں نے نبیوں کو ناحق مار دیتے تھے اس حد تک کی آگے بڑھ جاتے تھے تو آپ دیکھیں اہلِ ایمان نہیں کیسے ایک ہی بات ہے نا ایک ہی بات ہے کہ اگر تم اللہ کو کرس دو تو اللہ تمہیں کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا تو یہ ایک ہی بات اہلِ ایمان اسے کیسے لیتے ہیں اور یہودی اور منافقین اسے کیسے لیتے ہیں تو اہلِ ایمان کیسے لیتے تھے حضرت ابو دہ دہ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے کرس مانگا ہے تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا یا اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی ہم سے کرس مانگ رہا ہے ہم ناچیز لوگوں سے ہم حقیل لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا اچھا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت تو آپ دیکھیں ایمان وہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے نا تو ایمان نے فیصلہ کیسا کرا دیا تو جو حضرت ابو دہ دا تھے اور ان کا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دو باغ ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں ہی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں اس پر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے دو باغوں میں سے ایک بڑا اور زیادہ قیمتی ہے اور دوسرا چھوٹا ہے میں بڑا باغ آپ کو گواہ بنا کر اللہ کو کرز دیتا ہوں آپ کرز کا کانسپٹ دیکھیں اللہ سے دوستی اور محبت کا وقت دیکھیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس سے اٹھے اپنے باغ کے پاس گئے میں تو جب بھی یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو میں اقامت دین کے لیے یہ اقصور اس پوری فیملی اس پوری خاندان کا تصور کرتی ہوں کہ وہ وہاں جا کے کھڑے ہوئے اور اپنی بیویز کا کہ اے اللہ کی بندی باہر آ جاؤ انہوں نے کہا میں کیوں باہر آ جو آپ کیوں نہیں اندر آ رہے انہوں نے کہا دیکھو میں یہ اپنا گھر اپنا باغ اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب میں نے اللہ کو کرز دے دیا لفظ بھی دیکھیں کرز ہی استعمال کر رہے ہیں اس لیے تم بچوں کو لے کر نکل آؤ اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں تو وہ خاتون بھی کیا خاتون تھی انہوں نے اندر سے کہا سامان اٹھایا دیکھیں چار سے چیزیں جو ضرورت کی تھی وہ پکڑی بچوں کو پکڑا اور باغ میں سے باہر آ گئیں اور اپنے شوہر کو دیکھ کے کہنے لگ گئیں کہ کیا ہی آپ نے کیا ہی اچھا سعودہ کیا کیا ہی اچھا سعودہ کیا آپ ذرا دونوں دونوں کرداروں کو دیکھیں آپ دونوں زندگیوں کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے انہوں نے تو کوئی جواب بھی دیا مگر اللہ نے اتنا ضرور یہ کہا گیا جو کچھ کہہ رہے ہیں نا ہم اسے لکھ رہے ہیں سنب تبو سب ریکارڈ رہے گا سب کچھ آن ریکرڈ ہوگا جو بات یہ کر رہے ہیں جس انداز میں کر رہے ہیں جس جس سوچ کے ساتھ جس مائنڈ سٹ کے ساتھ کر رہے ہیں سب کچھ آن ریکرڈ ہوگا تو میری عزیز پہنو دنیا دار العمل ہے یہاں پہ جزا اور سزا کا عمل اس طرح سے نہیں ہے یہاں ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ پلٹ کے ہماری طرح اس انداز میں نہیں آتی ہیں کچھ بات اللہ تعالیٰ کچھ معاملات کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب اللہ قیامت کیلئے پر روک لیتا ہے وہاں بھی یہ جواب دہی ہوگی جس کا ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا لیکن یہودی اور وہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے تو انبیاء کو قتل کر دیتے تھے اللہ اللہ کا جو سفیر ہوتا ہے زمین پر نبی وہ تو اس کو بھی قتل کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اگلی آیت کو غور سے سنیے گا کہ انہوں نے کہا اب یہ وہی لوگ ہیں نا اب یہ مائنسیٹ اور ایمان کے خاص اب کہیں کہ خاص سوچ ہے جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے تو جب کوئی ایسی پریٹیکل جگہ آتی ہے میرا دل چاہتا ہے ہم اور اللہ سے دعا مانگ لیں اور دعا مانگ لیں کہ یا اللہ آپ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائیے گا تھوڑا سمجھنے والی آئے تحقیل دے شاید جلدی سمجھ نہ آئے تھوڑا سمجھ نہیں ہوگی نا تو سمجھ اللہ رب العزت کول دیں تو اللہ دینا قالو وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ حاہیدہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ اہد لیا ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ نؤمن رسولین یہ کہ نہیں ہم ایمان لائیں گے رسولوں پر حتی یا اتیانہ بکربانین جب تک کہ کوئی کسی قربانین نہ آئے تاکولو ہننار اسے آگ کھالے کل کہدو قد جا اکم رسولم میں قبلی بہت سے رسول آ چکے ہیں مجھ سے پہلے بھی بل بیناتی روشن نشانیاں لے کر وَبِلَّذِيَ قُلْتُم اور ان چیزوں کے ساتھ جو تم کہتے ہو فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُم یعنی جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو بِلَّذِيَ قُلْتُم کا مطلب کیا ہوگا کہ جو تم مانگ رہے ہو جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُم تک کیوں تم نے قتل کیا ان کو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اب دیکھیں یہودی کیا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اب ایمان لاتے تو پیسہ خرچ کرنا پڑنا تھا ایمان کے راستے بے تو جانے بھی قربان کرنی پڑنی ہے آگے آگے اب وہ بات آئے گی تو اس سے پہلے دیکھیں ایمان ایمان کی سمجھ ہونا جو ہے نا ایمان کیسے دل میں اترتا ہے میں سوچ کے ہوں یہ وہی بات تو وہی ہے نا ایمان تو وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت ابو بکر اور عمر بن گئے نا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پیریڈ بھی کیا زمانہ تھا کیا مشکل دور تھا نا کہ دوسری طرف جو تھے جو ایمان نہیں لائے وہ ابو جہل بن گیا تو کوئی ابو لحب بن گیا ہے نا تو ایمان کیا چیز ہوتی ہے ایمان کس کو کہتے دل سے ماننا تصدیقم بالقلب وإقرارم باللسان ہے نا اور زبان دل کا تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور پھر تصدیقم بالعمل اور پھر اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر دینا یعنی دل میں اگر موجود ہے اور زبان سے اقرار نہیں ہے تو بھی یہ بھی ایمان تابل اعتبار نہیں ہے دل میں موجود ہے زبان پہ اقرار آ گیا مگر عمل میں نہیں موجود تب بھی ایمان قابل اعتبار نہیں ہے تو ان تینوں چیزوں کا درست ہونا صحیح ہونا اور ایمان کا عمل کے میار تک پہنچنا نہائیت ہی ضروری ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ قربانی اگر کریں نبی کی پہچان کا طریقہ یہ ہے تو اب نبی دیکھیں اس زمانے میں جو نبی آتے تھے تو ہر زمانے کے انسان کے لیے تو وہ مشکل ٹائم ہوتا تھا نا جب اس زمانے میں جب نبی آ جاتا تھا ابھی اس دور میں بھی کسی نے ایک نات لکھی ہے کہ اگر میں دور نبی میں ہوتا تو یعنی یہ کیا ہے نا کہ ہم دور نبی میں ہوں گے تو ہمارا ہم تب ہم ضرور ابو بکر اور عمر ہی بنیں گے اب دیکھیں ایمان لانے میں کوئی تو ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ ان کے مقام کو بھی کوئی نہ پہنچ سکا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے سوچا یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا کتنی قریبی دوستی تھی نا فٹ ایمان لے آئے ہیں نا سب سے پہلے تصدیق کر دی اللہ کے نبی ہونے کی اور حضرت عمر کو لگ گیا ہے ذرا سوچنے میں دو چر سال پر جب ایمان لے آئے تو بڑا زبردست ایمان لے آئے ہیں اور پھر حضرت عمر بن العاص اور حضرت خالد بن ولید جو کوئی بعد میں پھر کوئی فاتح مصر ہے تو کوئی فاتح ایران ہے تو کوئی فاتح روم ہے تو کوئی یہ بڑے بڑے فاتحین مگر ایمان ایمان لانے میں ذرا وہ وقت اور گزرتا گیا گزرتا گیا ہجرت ہو گئی غزوہ بدر ہو گیا غزوہ اہد ہو گیا اس کے بعد جا کے ایمان لائے ہے نا تو ایمان کیا چیز ہوتی ہے تو ایمان لیانا اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ اس زمانے میں جبکہ اس زمین کے اوپر موجود ہو اور چیلنج دے رہا ہو کہ میرے اوپر ایمان لاؤ تو ایمان لانے والوں کے لیے تو یہ ایک اور بھی نسبتاً ایک ذرا مشکل چیز ہو جاتی ہے نا کہ ایمان لائے تو رسول کی پہچان ہونا تو جس آج کے دور میں اب اہل ایمان کی پہچان کیسے ہوگی ایسے سربراہان ایسے لیڈرز ایسے لوگ جو صحیح راستے پر ہوں تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ اب سیدہ بالعالی کی کتاب ہے دینیات اور سیدہ بالعالی نے اس میں پیغمبر کی پہچان کا طریقہ بتائے آپ اس کو ضرور پڑھئے آپ اس کو ضرور پڑھئے کہ پیغمبر کون ہوتا ہے کس طرح پتہ چلتا ہے نا تو اب یہودیوں کا دیکھیں مائنڈ سیٹ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر کوئی قربانی کرتے ہیں اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر قربانی کریں جس طرح آمم بائبل میں ذکر ہے حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا بال کے جو پجاری تھے ان کو انہوں نے کھلے گراؤنڈ میں جو جتنے لوگ جمع تھے نا ان کو ایک چیلنج دیا تھا کہ تم دیکھو تم بھی آؤ تم اس سارے کے سامنے ایک بیل کی قربانی میں کرتا ہوں ایک تم کرو تو جس کی قربانی جو ہے وہ غیبی آگ کھا لے گی وہی حق پہ ہوگا تلکہ اب ہوا ایسا ہی کہ قربانی کی گئی تو جو وہ غیبی آگ تھی نا اس نے اس سارے گروہ کے سامنے آکے حضرت علیہ السلام کی قربانی کھا لے گی لیکن کیا نتیچہ نکلا تھا کیا وہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا جو دشمن تھا سب سے بڑا حضرت علیہ السلام کا نبی کا اور وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی یعنی اپنی جو اس کی معشوق کا تھی نا اس کی خاطر اس نے ان کو بعد میں پھر شہید کر دیا تھا تو وہ ایک ایسے ایسے شخص کی جو دشمنی تھی وہ اور بڑھ گی وہ کیا وہ ایمان لے آیا اس کے اوپر ایمان کیا چیز ہے تو نشانیوں سے ایمان آتا ہے کون سی نشانیاں ہیں جو ایمان لانے کا سبب بنتی ہیں دل ایمان سے بھار جائے اللہ پر ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے بھار جائے دل اور زندگی قربان کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے انسان کے اندر ہے نا تو ایمان تو نہیں لایا تھا وہ بعل جو تھا وہ ایمان تو نہ لایا اس کے تو سامنے وہ بیل آسمانی آ گئی اور کھا گئی اور الٹا وہ حضرت الیاز کا اتنا دشمن ہو گیا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخر انہیں نکل کے تو سہرا جو تھا نا اس کے پہاڑوں میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی اگر وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلا رہے ہیں یعنی یہ تو کوئی عجیب بات ہی نہیں ہے وہ پہلے جو نبی آئے تھے سارے وہ بھی تو ایسی روشن نشانیاں اسے صحیح فی اتنی کلیر لکھی ہوئی دو ٹوک ہدایات ایسی کتاب جو بہت کلیر انسٹرکشنز لے کر آ گئی لیکن انہوں نے تو نہیں مانا انہوں نے تو پھر بھی نہیں مانا تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو یہودی جو باتیں کر رہے تھے اللہ تعالی نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی یہ نا دراصل اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایمان اپنے نہیں لائے اگر وہ ایمان نہیں لائے میری آواز آ رہی ہے نا اگر وہ روشن نشانیاں لے کر آئے ان کے کسی نے موجزے دکھائے کسی نے کتابیں دکھائیں تو جو نشانی آج کے زمانے کی نشانی کیا ہوگی اب کیا نشانی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے نا ایک بات یاد رکھی اس میں سب سے بڑی نشانی سب سے بڑا موجزہ خود قرآن مجید ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں قرآن مجید خود بھی پہلے آنے والوں کے لیے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بالبیینات وہ روشن نشانیاں بیین تھی وہ صاف تھی واضح تھی زبور بھی کتابوں کو کہتے ہیں اور بیینات ایسے یعنی صاف اور مضبوط دلائل والی کتاب صاف چیزیں اور اصل میں زبور جلے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو یعنی الگ الگ اس کے وہ تھے نا الگ الگ چیپٹرز تھے الگ الگ مجموعے تھے جو بعد میں پھر تو رات کا بھی حصہ بن گئے تو ایسی ساری چیزیں اللہ نے ان لوگوں کو دیں تو آج کیا چیزیں ہیں جو انسانوں کو ہدایت دے سکتی ہیں تو آج نشانیاں جو ہیں وہ آپ بشک اپنے پاس نوٹ کر لیں نوٹس میں لکھ لیں کہ سب سے بڑی نشانی سب سے بڑی بینات تو کتاب اللہ ہے اور یعنی آج بھی موجزے کے طور پر بالکل محفوظ ہے اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کتاب ہی سے حاصل کر سکتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ اور آپ کی آپ کی ایک ایک حدیث مبارکہ ایک ایک ادا اس قرآن مجید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا آپ نے حکومت الہیہ کو قائم کرنا چاہا تو اسی قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے پوری زندگی صرف تیئیس سال کے عرصے میں بدل کر دکھا دی تو یہ دوسری نشانی ہے اور پھر انسان کے خود اپنے نفس میں نشانی ہوتی ہے اپنے آپ میں اس کی اپنے اندر ایسی قلبی وارداتیں گزرتی رہتی ہیں اس کے اپنے اندر ایسی سیچویشنز ڈیویلپ ہوتی رہتی ہیں کہ جن سے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اور پھر آخری چیز اس کے ارد گرد ہونے والے واقعات اور آج میں اس کی ہی ڈیٹیل میں جاؤں گی ایک تو ویسے سورہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے ستر سے زیادہ صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور ایک موت ایک ایسی چیز تھی جو جسے سب نے ایسے موقع پر بہت قریب سے دیکھا تھا تو ایک تحریک اور تحریک کے اندر ایمان لے کے آنے کے بعد آپ دیکھیں ایک ایک نفس انتہائی قیمتی تھا نا ایک ایک صحابی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں کس قدر قیمتی تھے حضرت حمزہ تو تھے ہی آپ کے چچداد بھائی بہت محبت تھی مگر باقی بھی سب آپ لوگ دیکھیں جو اس وقت شہید ہوئے تو وہ ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو قیمتی تھے تو ایک طرف تو لوگ ایمان لائیں اور اس کے بعد پھر جاننے قربان کر دیں اور ختم تو ضروری تھا کہ مسلمانوں کا جو تصور ہے نا اس حوالے سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کو ہمیشہ درست کر دیا جائے کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے چنانچہ اللہ طرف فرماتے ہیں اور پھر ہر ایک کو پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا تو جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے مگر بس ایک دھوکی کا سامان تو اگر یعنی جو دیکھیں جو اس وقت دو واقعات ایسے ہیں جو انشاءاللہ ہم اس کے ان واقعات کو دیکھتے ہیں ساتھ جو اس وقت جس نے ساری دنیا کو پوری پوری گلوبل ویلیج ہے نا دنیا کا ہر انسان ان دو واقعات کے غم اور صدمے کے اندر ہے ایک اس کشتی کا ڈوبنا جس پہ تین سو سے زیادہ پاکستانی نوجوان ہیں اور دوسرا یہ جو کل کل رات بی بی سی نے پھر فائنلی اس کے بارے میں بھی خبر دے دی کہ وہ سب میرین جو دو پاکستانی باپ اور بیٹے کو لے کے جو بہت بڑی پاکستان کی ٹائکون بزنس فیملی داوود فیملی کے دو باپ اور بیٹے جو تھے وہ اس سب میرین کے اندر تھے کل میرے خلق چھے یا سات لوگ تھے اور وہ سب میرین بھی اٹس ہزار فٹ گہرے سمندر کے اندر جو ہے وہ غائب ہو گئی اور بلاخر ان کو اس پرانے ٹائٹینک کے قریب ہی اس کی بھی مل گئی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جو سوچ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں اور جو دشمن ہوتے ہیں نا دین کے ان کی بس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں عیش دیتا اور یہ جو دین والے ہیں یہ جو جنہیں کھانے پانی کو دستیاب نہیں ہیں اور جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے تو یہ یعنی ہمیں تو کاروبار ہے ہمارے باغ ہیں اور ہمارے معاشروں میں ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں ہیں تو قرآن مجید ان سارے دلائل کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کی طرح غور تو کرو موت تو ہر ایک کو آنی ہے جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے چاند دن وہ اس دنیا میں رہے گا یہاں وہ عمل کرے گا یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہاں سے بالاخر اسے دوسری دنیا میں جانا ہی جانا ہے تو اگر تو یہ دنیا یعنی آپ دیکھیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب جو نوجوان یہاں بھی پاکستان سے بھی جو گئے اور پھر وہ بھی تو کیا ہوتا ہے نا ایک انسان کے اندر کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے نا کہ وہ جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے جو کچھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے فیصلے اس کے انجام کی طرف سے لے کے جاتے ہیں نا اس کے انجام کا تعایون کر دیتے ہیں تو انجام میں ہم کچھ اچھی موتیں دیکھتے ہیں دنیا ان کو رہتی دنیا ان کو نیکی اور خیر اور بھلائی کے طور پر یاد کرتی ہے کسی کی اچھی موت کو اور کسی کو ہم اتنی ایسی عبرتناک موت میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے وہ ایک ایسی نشانی بن جاتا ہے جو باعث سے عبرت ہوتا ہے دیکھیں مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق اور باطل اور فلاح و خسران کے فیصلے کمدار رکھے تو درحقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے یہ وہی حق پر ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے اسی طرح یہاں کسی کا مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ مطلب نہیں رکھتا کہ وہ باطل ہے اور مردود دے بارگاہ الہی ہے اب سروقات اس ابتدائی مرحلہ کے نتائج اس اخروی نتائج کے برعکس ہوتے ہیں جو حیات عبدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں اور دراصل اعتبار انہی نتائج کا ہے تو میری عزیز بہنوں اب اب اس ایمان کو سوچیے جس پہ میں بہت دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں دل میں ایمان ہو نا اللہ پر تو وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے اور زندہ رہتا ہے مرنے کے لیے کیا کہہ رہی ہوں میں زندہ رہتا ہے وہ مرنے کے لیے اس کا ہر دن اس موت کی انتظار میں گزرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس کے نقشے بھی کھینچے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس آتی ہے موت تو وہ کہتا ہے کہ میں تو گویا میں اسی کے انتظار میں تھا اور سورا یاسین جو ہے اس نے بھی یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ اٹھ جائیں گے قیامت کے دن جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے جگا دیا اور وہ خوش خوش اپنی قبروں سے نکلیں گے اور وہ جو دوسرے ہوں گے جو ایمان نہیں لائے ہوں گے ان کی قبر تو یعنی انہوں نے اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی اور پورا قرآن یہ نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے تو وہ زندگی اپنی اس موت کی تیاری کے لیے گزارے گا وہ یہ چند روزہ زندگی کا عیش یہاں کا مال و دولت یہاں کا سامان اس کی کامیابی نہیں کامیابی کا جو تصور ہے تو قرآن ہمیں کیا کامیابی کا تصور دے رہا ہے کہ فما جو کسی ہے ان النار آگ سے جو بچا لیا گیا وَأُدْ خِلَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو کامیاب تو وہی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو انسان اندر جو ایمان ہے نا وہ کیا فیصلے انسان سے کرواتا ہے ان فیصلوں میں وہ اپنا گھر بیچ اپنا کرزے اٹھا اس سے اٹھا اس سے اٹھا یار میں تجھے پہنچنے کے تین مینے کے اندر اندر ہی میں تمہیں سارے پیسے تمہارے دے دوں گا اور پچیس پچیس لاکھ تیس تیس لاکھ آپ سوچیں پچیس لاکھ اس زمین پر اس ملک کے اندر کسی کیوں تو وہ اچھا خاصا کاروبار جمع کر سکتا ہے نا بنا سکتا ہے لیکن نہیں اس دنیا کی کامیابیوں کا تصور دراصل اُلٹ ہوتا ہے نا تو وہ ایسے نجائز اور غلط کام یعنی اپنا جائز طریقے سے اگر کسی ملک میں داخل ہو گئے ہیں تو وہاں آپ رہے کے اب جو مرضی کمائے کیا وہ کمائی جائز ہوگی ہم یا حرام ہوگی ہے نا تو اب تصور انسانی جو مائنڈ سیٹ ہے اب اس کی اندر ایک سوچ اور اس کا ایک خیال ہاں بھئی سمندروں کی تہہوں میں بھی لوگ جاتے ہیں بہت گہرانیوں میں بھی جاتے ہیں اللہ کی دنیا کا مشاہدہ کرنے اپنے رب کی پہچان کو حاصل کرنے انسانیت کی خیر اور بھلائی کے بہت سے کام کرنے اور بہت پوزیٹیو مقاصد کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون ہے اگ پہ کون باطل وہ جو اندر کا انسان ہے نا اس نے اس باطنی دنیا میں انسان نے فیصلہ کیسے کیا اس کا مقصد کیا تھا اس کی نیت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے قریب آئے گا اور نشکر جائے وہ مدینہ کی قریب آئے گا اور پھر وہ وہاں پہ دھنسا دیا جائے گا تو صحابان کا یا صلی اللہ اس کے ساتھ تو ایسے تاجر بھی ہوں گے تو پھر یہ کیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حضرت عائشہ نہیں سواج کیا تھا آپ نے فرمایا ہاں ہے عائشہ اور پھر ہر ایک کو اس کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا یعنی آج ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سارے غلط لوگ تھے وہ سارے غلط کاموں پر گئے تھے غلط مقاصد کے لیے گئے تھے اب تو مر گئے جنہوں نے مرنا تھا موت ہر ایک کو آنی آنی ہمیں تو یہ سمجھنا ہے ہمیں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا کہ اللہ کیا ان کے انجام کیا ہیں اللہ نے ان کو کس ایمان کی کس کیفیت ہمیں ان ساروں کو موت دی ہوگی یہ فیصلہ کرنے کا مجاز میں اور آپ نہیں ہیں یہ اللہ کی ذات ہے ہمیں تو جو چیز سیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے کل نفس زائقت الموت تو کیا تیاری کی ہے موت کی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے لوگوں کا یہ بلکل مائنسٹ چینج کیا آپ نے کہا تم بتاؤ تم نے تیاری کیا کیا یعنی اگر یہ موت ہمیں نظر آ گئی کہ جس جگہ اللہ تعالی نے یعنی جہاں اس سمندر کی تہہ میں یا کھلے سمندر میں اللہ نے کسی کی موت لکھی ہے تو میری اپنی چچی کی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور شدید بیمار تھی تو گھر والوں نے جیسے ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام آباد لے جائیں فلاں ہسپیٹل ہے اور وہاں پہ آپ داخل کر آئیں تو رات تو رات گھر والوں نے بیٹوں نے جو ہے وہ ایمبلنس کروائی اور ماں کو اس میں لے کے تو وہ اسلام آباد کے لیے روان ہو گئے اور ابھی وہ اسلام آباد نہیں پہنچے نا اس سے یعنی دو گھنٹے ابھی ادھر ہی ہیں تو وین میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو جہاں موت تیہ شدہ تھی لکھی ہوئی تھی وہاں وہ بیٹے خود لے کے اپنی ماں کو پہنچ گئے تو میری عزیز بہنوں جب اللہ کی راہ میں نکلنا ہے جب مال اس کی راہ میں انویسٹ کرنا ہے تو پھر اب موت جو ہے وہ جہاں لکھی ہوگی وہاں پہنچ جائیں گے میں اور اگر ہمیں ہی یہ دھائی کروڑ ڈالر خرچ کر کے اپنی اس مقام میں موت تک پہنچ رہا ہوں گا ہم پہنچ جائیں گے ہمیں اگر لہور پہنچنا اگر میں اگر کراچی پہنچنا ہمیں اگر اپنے بیٹ پہ ہی موت آنی ہے اگر ہمیں گھر کے باہر سڑک پہ موت آنی ہے اگر ہمیں پہ موت آنی ہے کہیں بھی آنی ہے کہیں بھی آنی ہے ہم پہنچ جائیں گے تو اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس موت کی تیار کیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مزید جو ہے وہ آزمائشوں کی خبر یہاں پہ سنا رہے ہیں کہ تم ابھی آزمائش جاؤگے ضرور آزمائش جاؤگے اور یہ آزمائشیں ایسی بھی ہوں گی کہ اللہ تسمعنہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور ان تم سے پہلے اور انہوں نے جنہوں نے شرک کیا ازم کثیر اور بہت ساری عذیت کی باتیں تو دیکھو پھر تمہاری پولیسی کیا ہے یعنی تمہارے انٹی تو لوگ ہوں گے مخالفت ہوگی مخاسمت ہوگی عملی جدوجہد بھی ہوگی اب تمہیں کرنا کیا ہے یعنی مسلمانوں کی اب درہ اس وقت کا تصور کریں نا ابھی مومنین اور پھر بیچ میں ہی منافقین کے ایک بہت بڑی جماعت بھی اور منافقین کیا کر رہے ہوتے تھے وہ ادھر کی باتیں ادھر لگا اس کا حسلے توڑ اس پر نیگٹیو کمنٹ وہی کام جو آج سارے ایسے میڈیا اور ایسا وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ منافقین بھی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں بھی ایسے جملے بولتے تھے اور جو یعنی صحیح نہیں ہوتے تھے نا تو اہلی ایمان کو اللہ تعالی کیا سکھا رہے ہیں دو باتوں کی پولیسی دے رہے ہیں تصبرو و تتقو تو جیسے بندہ کان لپیٹ لینا اور آنکھیں جھکا کے اور اپنی منزل پر نظر رکھے کہ مجھے تو اپنے رب سے ملنا ہے اور ایمان کی کیفیت میں ملنا ہے تو کوئی اگر باتیں کر رہے ہیں کوئی میرے خوصلے توڑنے کی کوشش کرے تو مجھے تو پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھنا یہ بڑی عظم کے کام ہے عظم عظم جو ہے وہ بڑی ایک مضبوط کیفیت مضبوط کیفیت والے کو یہ سبر ملتا ہے اب دیکھیں مضبوط کیفیت کیسے حاصل ہوگی ایمان سے حاصل ہوگی نا دل میں اگر یہ ایمان ہوگا تو زبان جم کے رہے گی نہ جواب دیں گے نہ فضول اور لغبات موہوں سے نکلے گی نہ کوئی غلط خیال آئے گا اور نہ کوئی نیگٹیو جو ہے وہ ہم نیگٹیو رییکٹ کر جائیں گے باتیں تو دشمن تو سارے ہر طرح کے تفسرے کریں گے ہر طرح کے وہ اٹھیں گے اور کہیں گے لو جی تم بتاؤ تم نہیں کہاں سے پیسے لیے الیکشن لڑنے کے لیے تم بھی الخدمت کا پیسہ لے کے الیکشن لڑ رہے ہو تو باتیں کرنے والے کرتے رہیں نہ ہم دکھ لگائیں ہاں لگتے ہیں نا دکھ بھی لگ جاتے ہیں کبھی کبھی لگانے ہمیں تحریک اور اپنے اپنے مشن کے لیے ہم اللہ کیا کے حسان مند ہوتے ہیں کہ لگے ہم اس کے مشن کے جوڑا ہو تو صبر اور تکانے اللہ تعالی اللہ کے زندگر پھر رہے ہیں لگتے ہیں لگتے ہیں لگتے ہیں لگتے ہیں لگتے ہیں آپ ایسی باتوں پر نہ اتراؤ جو صداقت صاف وققار اور تحزیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے یعنی موت تو اللہ کی کتاب کو بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمد پر بھی لازم ہے اور پہلے بنی اسرائیل سے بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اہد لیتے تھے تو اس اہد میں یہ تھا کہ آپ اپنی آئندہ نسلوں کو سکھائیں گے اسے تورات کو گھر بیٹھے را چلتے لیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کو پھیلاؤ گے اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ انہیں یہ کہتے تھے کہ اپنے گھر کی چوکٹوں پر اپنے پھاٹکوں پر اسے لیکھ لو اور آپ دیکھیں کہ یعنی جب وہ فلسطین میں داخل کرنے ہونے لگے تو تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ تورات جو ہے وہ ساتھ ہو اور سب کو جمع کر کے یہ کتاب لفظ لفظ سناتے رہنا لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں ساری کتاب چھوڑ دی اور جب یہ کل سلمانی جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ جو یہودی تھا سات سو سال کے بعد تک تو یہ حال تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تورات بھی کچھ نہیں تھا اسی طرح آپ انجیل کو دیکھیں تو انجیل بھی پلٹ کر کچھ کا کچھ ہو چکی ہے تو اصل اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے لاتوبی جنن نا ہو کیا ہے میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم لازمان اسے بیان کریں گے لوگوں کے لیے اور ہم اسے چھپائیں گے نہیں اور ہم اسے پیٹ پیچے نہیں پھینکیں گے اور ہم اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہیں پائیں گے کیونکہ تھوڑی قیمتی ہوتی ہے جو کچھ بھی آپ اس اللہ کی کتاب کے بدلے میں لے لیں وہ تھوڑا ہی ہے اس کتاب کا تو ایک حرف ایک حرف زمین و آسمانوں کی سب ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا عَتَوُ تو نہ سمجھیں وہ لوگ جن نے جو دیا کیا تو وہ اس میں خوش ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے ایسا ہی ہے نا جو کچھ دیا گیا اس میں خوش مگل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کام پر جونڑ کیا ہی نہیں یعنی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ تکبر اور اکڑ اور بد اخلاقی اور کرپشن آج ان کی شناخت بن گئی ہے عزت اور عظمت کا ذریعہ بن گئی ہے لوگ پیسے لیتے ہیں دس کروڑ لے لیا پانچ کروڑ لے لیا اور چلو جی ووٹ ڈالا نہ ڈالا جس کو کہا جا رہا ہے بس اس کو ڈالا گیا اور اب میری جی تعریف کرو تو یہ نلائق یہ نا اہل لوگوں کے کام ہے کہ انہوں نے کیا ٹکھ نہیں ہوتا کچھ نہیں کیا ہوتا اور وہ اجاتے ہیں ان کی تعریف کی جائے تو کتاب اللہ کو بیان کرنے اور کتاب اللہ کو نہ چھپانے کے نتیجے میں یہ کردار پیدا ہوگا میری عزیز بہنوں کہ دنیا خقیر نظر آئے گی سامنا قلیلہ نظر آئے گی اور یہ کردار پیدا ہوگا کہ ہم بہت کچھ کر کے بلہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے آجز رہیں گے لیاللہ ہمارا تو کوئی عمل ہمیں اس قابل نہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کوئی عزت اور کوئی مقام پاس سکے تو ایسے کسی عمل پر تعریف چاہنا چک کیا ہی نہیں کتنی بڑی بات ہے آپ سوچیں ذرا ہم لوگ بچپن میں مذاق میں کہا کرتے تھے کہ چلو ہنڈیا اس نے بہت مزیک ہی بنائی ہے مگر چمچہ تو میں نے بھی چلایا تھا اور ایک چمچ ہلا کے یہ چاہنا تو وہ پوری ہنڈیا جو بہت مزیک ہی بنی ہے تعریف اب اس پر میری ہی کر دی جائے تو اصل بات یہ نہیں ہے تو وہ نہ سمجھیں اللہ ترن کا ہے جو کر ہی کچھ نہیں رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلا تقصب النوم بمفاظت من العذابی کہ ان کا جو یہ سب ایٹیچوڈہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ نے عذاب سے بچا لے گا وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ اور ان کے لیے تو دکھ وَلَعَذَابُ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْسِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسوانوں اور زمین کی اللہ کی بادشاہت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے کوئی زمین و آسمان سمندر کی گہرائیاں آپ دیکھیں یہ سمندر جو ہے نا صرف انسان نے 3% سمندر کو ڈسکور کیا ہے آج تک اوپر ہواوں میں خلاوں میں انسان نے بڑے سفر کیا ہے مگر سمندر کی گہرائی میں سمندر کا کتنا پارٹ ہے اور پوری زمین کا آپ کو پتہ ہے تری فورت جو ہے وہ پانی ہے وَن فورت جو ہے وہ زمین ہے اور اس تری فورت کا بھی صرف 3% ہے جو انسانوں نے ڈسکور کیا ہے کتنا بڑی زمین اور کتنے بڑا سمندر جہاں جس کی گہرائیوں میں اور جس کے اندر انسان جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا پہنچ سکا ہی نہیں ہے آج تک اور اللہ تعالی اس سمندر کے بارے میں کہتے ہیں سوچ سوچ کہ یہ آیت اللہ جب تو ان سمندروں کو پھاڑ دے گا مولانا مدودی نے یہ لکھا ہے کہ اس سمندر جو ہے اس کا پانی مالیکیول جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروچن کا بنے تو شاید اللہ تعالی وہ پھاڑ دے ایک اور اس کے نتیجے میں ایٹم بوم پھٹیں پورے سمندر میں اور وہ پورا سمندر یہ اللہ رب العزت بھڑکا کے تو وہ جہنم بنا دے میں اور آپ ذرے خاک کے وہ کیسے سوچ سوچ کے میں تو کہ یا اللہ ہم تو کسی قابل نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو اللہ ہمارے نوجوانوں کو بچا لے یا اللہ ایک قوم کے تین سو نوجوان کہیں کھڑے ہوں یہ یورپی اقوام اور یہ چائنیز اور یہ جیپنیز ان کے ہاں تو یوت کی اتنی کمی ہے وہاں پہ ان قوموں کے اندر تو یا بڑے ہیں یا بچے ہیں یوت تو ان کے پاس ویسے بہت تھوڑی ہے اور کسی قوم کے تین سو نوجوانی کھڑے کھڑے ہی ہوں تو ایک طاقت اور ایک قوت کا احساس ہوتا ہے اور وہ تین سو نوجوان ہے اللہ سمندر میں ڈوب گئے تو ہم میں اور آپ یا اللہ کر زندہ ہیں تو بس اس زندگی کے امتحان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سے نظام دے دے اسے حکمران دے دے کہ ہم تیری خاطر اس زمین کو ادھریں تیری خاطر ہی اس زمین کو آباد کریں یا اللہ تیری خاطر سفر کرنے والے ہوں تیری خاطر ہواوں میں سفر کرنے والے ہوں اے اللہ تیری خاطر ہی سمندروں کی گہرائیوں میں اترنے والے ہوں اے اللہ ہمارے بزنس آئیکونز اور اے اللہ بڑے بڑے ایسے نام سے تیری خاطر اپنے سرمائی کو سرکولیٹ کرنے والے ہوں بڑے بڑے اگر کاروبار ہیں تو یا رب العزت وہ بھی صرف تیری خیر اور تیری بھلائی کے لیے ہوں یا اللہ یا اللہ آپ رحم فرمائیں گے تو ہماری قوم کے لیے کہیں نکلنے کی راہ بنے گی ورنہ یا رب العزت ہمارا نوجوان اتنا مایوس ہو گیا اے اللہ اتنا مایوس ہو گیا آپ امید پیدا کر دیں اے اللہ آپ اپنی رحمت سے امید پیدا فرما دیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخبروک ونتوبو اليک